تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ باویس بھائی آپ کا جو مسٹرڈوئل کا کام ہے کوڈ فریسٹ مسٹرڈوئل تو آپ لوگ اس کی پیکنگ ویکنگ کیسے کرتے ہیں اس کی کوالٹی کا دھیان کیسے رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کبھی ڈیٹیل سے بتائیے تو آج کا اپنا ویڈیو اسی ٹوپی کے اوپر ہونے والا ہے آج اپنا آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہم اپنے مسٹرڈوئل کی پیکنگ ویکنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کی کوالٹی کا دھیان کیسے رکھتے ہیں تو پورا ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں تو آپ لوگ اس کے لئے ویڈیو میں بنے رہیے گا تو سب سے پہلے اویل سے شروع کرنے والے ہیں یہ کوڈ پریسٹ مسٹرڈوئل ہے یعنی کچھ گانی سرسوں کا تیل اور یہ بلاک مسٹرڈوئل ہے یعنی کالی سرسوں کا تیل اور یہ جو سرسوں ہوتی ہے وہ اپنے خود کے کھیتی ہوتی ہے یعنی کہ اپنے خود سرسوں کی کھیتی کرتے ہیں اور یہ اورگنک بھی رہتی ہے حالانکہ ابھی اس کو آپ سٹیفائیڈ اورگنک نہیں بول سکتے کیونکہ اپنے صرف دو سال سے ہی اورگنک کھیتی کرتے آ رہے ہیں اور جو اورگنک کا سٹیفیکٹ بنتا ہے وہ تیسرے سال میں جا کر بنتا ہے یعنی کہ اگلے سال تک اپنا فارم سٹیفائیڈ اورگنک ہو جائے گا اور ابھی آپ اس کو صرف نیچورل اوئل بول سکتے ہیں اور کولڈ پریس مشین سے اپنے یہ تیل نکلواتے ہیں اور یہ جو مشین ہے یہ اپنے پاس خود کی نہیں ہے اپنے کسی جانکار دوست کے پاس یہ کچھ گانی ہے اور اس کے پاس اپنے تیل نکلوائی ہے امید ہے کہ اگر ایسے کام سلتا رہا اور آپ لوگ ایسے سپورٹ کرتے رہے تو کچھ دن میں اپنے خود کا سیٹ اپ تیار کر لیں گے جہاں پر جو بھی پروسیسنگ کا کام رہے گا تیل نکالنے کا آدھے کام سارا اپنے فارم پہ رہے گا اور یہ جو اوئل ہے یہ ان پروسیس اور ان فیلٹر اوئل ہے یعنی کہ اس تیل کو نکالنے کے بعد نہ تو اپنے پروسیس کرتے اور نہ فیلٹر کرتے ہیں فیلٹر کرنے کے لئے اپنے کیا کرتے ہیں جیسے اتنا تیل نکلوائی ہے پچاس سے ساٹھ لٹر تیل اور اس تیل کو ایسے کسی سٹیل کے ڈرم میں بھر کر بہتر گھنٹے کے لئے رکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ تین دن کے لئے اور تین دن میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی تیل کے گندگی رہتی ہے گندگی مطلب بولے تو جو سرسوں کے بارک بارک بیج اس میں پیچھتے ہیں تیل نکالتے ٹائم تو وہ سارے پیچھے ہوئے بلکل مہینی بیج جو کہ ایک دم کھچرے کی جیسے دکھائی دیتے ہیں وہ سارے اس کے پیندے میں جمع ہو جاتے ہیں تین دن میں اور جو اوپر کا تیل ہوتا ہے وہ نیتھار لیا جاتا ہے اور اوپر کا نیتھار آویا تیل کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے فیلٹر کی آوائی تیل ہے اور اپنے جتنا بھی اوئل پیک کرتے ہیں سارے کانچ کی بوٹلوں میں کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پیک کرتے ہیں اور یہ کھالی بوٹلیں ہیں یہ کھالی بوٹلیں اپنے دلی سے مانگواتے ہیں اجنتابوٹل ڈوٹ کم سے یعنی کے بوکسر رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان بوٹلوں کو ایک دن پہلے دھوکے رکھ دیا جاتا ہے اُلٹا کر کے تاکہ ان میں جو بھی دھونے کی بعد ان میں پانی رہتا ہے وہ سارا چھترے سے سک جائے اور تیل کی سیلف لائف بڑھ جائے تیل خراب نہ ہو جن بوٹلوں میں اپنے اوئل پیک کرتے ہیں وہ یہ ایسی بوٹلیں ہیں جو کہ آپ لوگ گھروں میں یوز کرتے ہوں گے آپ کی گھروں میں جیسے دودھ وغیرہ آتا ہوگا وہی بوٹلیں ہیں یا ری یوزیویل بوٹلیں ہیں یعنی کہ بار بار آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے جو ڈککن ہیں وہ کچھ اچھی کوالٹی کے ہیں جلدی سے مطلب بار بار یوز کرنے سے خراب نہیں ہوتے ہیں ان کے ڈککن موسیقی اپنا اوئل فیلنگ کا سارا کام فینیس ہو چکا ہے آج کا اپنا جتنا بھی اوئل تھا سارا بوٹلوں میں براز آ چکا ہے اور یہ جو بوٹل ہیں وہ ایک ایک لیٹر کی ہیں یعنی کہ ایک لیٹر کی کی پیسٹی اس بوٹل کی اور اپنے شرف ایک ہی پیکنگ میں کرتے ہیں بھی جیسے ابھی سنگل پیکنگ ہے اور کسی بندے کو پانس لیٹر چاہیے ہوتا ہے تو اپنے پانس بوٹلیں ایک ساتھ بھی جوا دیتی ہیں بوٹلوں میں اوئل فیلنگ کے بعد کا ایگلیس ٹیپ ہوتا ہے ان کو سیل پیکنے کا کیپ کی سیڈ سے یہ دیکھو آپ لوگ یہ جو پلاسٹکی ریپ ہیں ان کو جو بوٹلوں کی نیک ہوتی ہیں ان میں اس طرح سے پینا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ہیٹ گن سے سیل پیک کر دیا جائے گا تاکہ اپنے کسٹمر لوگوں کو اسیورٹی رہے کہ اپنے کسوطم سے اوڈر کیا ہے تو کسوطم والا ہی ان کو اوئل میں ایسا نہیں ہوگی بیچ میں کوئی بندہ جیسے کی کوریر والا گڑ بڑ نہ کرے تو اس کے لئے یہ چیز بھی ضروری ہے موسیقی کامفنیس ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ جو بوٹل ہے اس کے نیکے چاروں طرف جو ریپ پلاسٹک والا یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اور اب اگلہ اسٹے پی یہ ہوگا کہ یہ جو بوٹل ہیں بوٹل کے چاروں طرف یہ جو ببل ریپ ہیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ والا اور اس کے بوٹل کے چاروں طرف یہ اچھی طریقے سے لپٹا جائے گا لپٹنے کے بعد یہ جو کورگیٹڈ بوکس ہیں یہ بوٹل کی سائج کے بنوا رکھے ہیں اپنے پاس کی کسی فیکٹی سے تیار کروایا تھے اپنے ان میں ان بوٹلوں کو پیک کیا جائے گا اور یہ جو کورگیٹڈ بوکس بنوایا ہے یہ بہت اچھی کوالیٹی کے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ یہ پانچ پلائی کا بوکس آتا ہے اور بہت اچھی کوالیٹی کا ہے بوٹل اس میں پیک ہونے کے بعد جو کوریر والے چاہے کیسے بھی ٹریٹ کریں ان کو کیسے بھی ان کے ساتھ جلدی ویڈیو بنانے والے ہیں جلدی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گے اپنے چینل پر ابھی اپنے پاس جتنے بھی پروڈکٹ ہیں جیسے یہ اوئل ہو گیا اور جو دیشی کی ہے بلکہ اپن سارے پروڈکٹ اپن کانچ کے جار میں پیک کرتے ہیں گی کو اپن کانچ کے جار میں اور اوئل کو بوٹلوں میں پیک کرتے ہیں تو کانچ کی پیکیجنگ ہنے کے کاران تھوڑا سا ڈیمیج کے خطرہ زیادہ ہی رہتا ہے بٹ اپن کیا کرتے ہیں یہ کورگیٹڈ بوکس اچھی طرح کے بنوار رکھے ہیں مطلب سٹینڈڈ کوالٹی کی اور جو ببل ریپ لاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی کوالٹی کی ہیں تو پھر ڈیمیج کا خطرہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور بھائی چاند سمائے لیجے کسی کسٹمر نے اپنے یہاں سے کوئی پروڈکٹ اوڈر کیا اور ان کو ڈیمیج پروڈکٹ ملتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کسٹمر اپنے کو کول کریں گے اور بتا دیں گے کہ سریعہ کنڈیسن ہے یعنی کہ پروڈکٹ ڈیمیج ہو گا ہے کام کا نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں سیم بلکل ویسا کبھیسے پروڈر دوسرا ڈیمیج کو کوریے کروا دیتے ہیں مطلب کسٹمر کا کوئی بھی لوس نہیں رہا تو اپنے یہاں سے اوڈر کرنے پر مطلب کسٹمر کیا کریں گے مطلب کسٹمر کیا کریں گے بوکس میں بوٹل اچھی طرح سے پیک ہو گئی ہے یہ دیکھو آپ لوگ اور یہ کسٹمر تک بلکل سیف لی جائے گی اگر کوریر والیل کو کیسے بٹیٹ کر رہے ہیں کیسے اس کے ساتھ اٹھا پٹک کریں بوٹل آسانے سے نہیں ٹوٹے گی اور اب اس سے آگے کا سٹیپ دکھاتا ہوں آپ کو سب سے انڈ میں اپنے پاس جتنے بھی اوڈر رہتے ہیں وہ اوڈر یا تو اپنی ویب سیٹ پہ آتے ہیں کسوتم ڈوٹ کوم پہ یا پھر ڈائریکٹ وٹ سب سے آتے ہیں اور ابھی اپنا پروڈکٹ امیزون وغیرہ پیلسٹ ہوا نہیں ہے جولائی کے انڈ تک امیزون وغیرہ سپلیٹ فور پہ اپنا پروڈکٹ ایو لیبل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اپنا پرنٹر ہے جس میں اپنے کسٹمر کے بل اور کسٹمر کی جو بھی کوری ڈیٹیل ہوتی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں اور ان پرنٹ آؤٹ کو پھر اپنے پارسل پہ چپکا دیتے ہیں بل کو اور جو ان کا ایڈرس وغیرہ رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پارسل اپنے گاؤں سے اور جو اپنی نیئر سٹی لگتی ہے جہاں پہ کوریر والوں کے اوفیس رہتا ہے ان کے اوفیس میں اپنے پہنچا دیتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ پارسل اول اور انڈیا میں جہاں جہاں کسٹمر کا پارسل رہتا ہے ان کو ہوم ڈیلیری ہو جاتا ہے اور یہ ڈیلیری ٹائم رہتا ہے ایک ویک کے اندر اندر باقی لوکیشن پر ڈیپینٹ کرتا ہے جیسے ڈیلی سائیڈ پنجاب یوپی سائیڈ سے اپنے پاس دو بھی اوڈر رہتے ہیں وہ اپنے تین سے چار دن کے اندر اندر ڈیلیری کروا دیتے ہیں اور جو ساؤتھ انڈیا سے اوڈر آتے ہیں ان کا اپنے ڈیلیری ٹائم رہتا ہے چھ سے ساتھ دن کا باقی ایک ویک کے اندر اندر سب کسٹمر لوگوں کو ان کا اوڈر ڈیلیری ہو جاتا ہے اور یہ جو ہمارا ڈیلیری کریں گے یا ایسے ہیر پر لگائیں گے تو آنکھوں میں بہت ڈیلنفیل ہو گیا آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا ریجن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نکالتے ہیں یہ ٹھنڈی ویڈی یعنی یہ کورڈ پریٹس جس کو کچھی گانی بولتے ہیں اس میتھر سے نکالتے ہیں پلچ میں انپروسس اور انفیلٹر اویل ہے تو اس میں جھانس بہت زیادہ ملے گی آپ کو اور ڈیل کی سب سے بڑی پیچان ہوتی ہے جو بھی پیور مسٹرڈ ڈویل ہوگا جتنی اچھے کوالٹی کا مسٹرڈ ڈویل ہوگا اس میں اتنی زیادہ جھانس ملے گی آپ کو اور ہمارے پھارم سے یہ مسٹرڈ ڈویل مموانے کے لیے میں نے ڈیسکریشن بوکس میں ہماری ویفشیٹ کالنگ کے دیا جہاں سے آپ اس کو ڈر کر سکتے ہیں یا پھر ڈیریکڈ ووٹس اپ کے تھوڈ بھی آپ ہم سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں میں نے نمبر بھی ڈال دیا ہوں ہی پہ اور آپ کو within seven day کے اندر اندر آپ کو ہم ڈیلیری ہو جائے گا اور اگر ویڈیو چلے گی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمیٹ کر کے ضرور بتانا کی ویڈیو کیسے بنی ہے چینل بھی ضرور سسکراب کیجئے گا تھینکیو دھنے واد رام رام بائی